کیا سرکار گوھر شاہی کو پانے کے لئے اپنے نفس کو پاک کرنا فرض ہے یا نہیں؟ روحانی تعلیم میں تو نفس کو پاک کرنا فرض ہے، شریعت میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ ملے گا نہیں لیکن فرض نہیں ہے، شریعت میں فرض نہیں ہے، ضروری ہے۔ طریقت میں ضروری نہیں ہے، فرض ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے باطن میں ہمیں باطنی قرآن سکھایا، 93 میں حافظ عدیم صدیقی اور حافظ فرید یہ یہاں پاکستان سے لندن تراوی پڑھانے کے لئے آئے۔ تو یہ فرید بھائی مجھے بلا لیتے کہ ہم یہ ہنزلوں کی مسجد میں تراویہ پڑھا رہے ہیں، تو تم آ جاؤ تم تقریر کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں روچڈیل میں رہتا تھا، فرید بھائی نے پچاس پاؤنڈ بھی بھیجوائے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم بس کا ٹکٹ لے کے اور آ جاؤ، چلا گیا اب، اب میں گفتگو میں نے کی اور میری اس گفتگو میں باطنی قرآن کی کچھ آیت نکل گئی موں سے۔ اور اس آیت کی وضاحت کرنے کے لئے بہت ساری حدیثیں بھی میں نے بیان کر دی۔ اب جو آیت قرآن کی میں نے بیان کی، یہ دونوں تو حافظ تھے، وہاں ایک عالم اور بھی تھے، حاشمی صاحب وہ ان کے دوست بھی تھے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ حافظ بھائی یہ جو یونس صاحب آیت بیان کر رہے ہیں، یہ تو میں نے قرآن میں پڑھی نہیں ہے، یہ کہاں سے۔ لیکن آیت تو بڑی اچھی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے اپنی طرف سے کہا، قرآن میں ہی ہو گیا آپ دیکھیں، ہم تو حافظ ہیں، ہم نے پڑھی نہیں ہے تو کہاں سے ہو گئی ہے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، کہ آپ کی امت پر گران گزرے گا، کہ آپ کی امت پر بھاری پڑے گا، تو ہم تذکیت و نفس آپ کی پوری امت پر فرض کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مقنون کی آیت تھی اور یہ نکل گئی، اور پھر میں یہ آیت جو ہے میں خود بھول گیا۔ پھر مانچیسٹر میں اس کے ایک ڈیڑھ مہینے بعد، ایک ویکٹوریا پارک موسک کے خطیب تھے، زفر محمود فراشوی، انہوں نے مجھے یہ کہا، کہ یہ تم جو تذکیہ نفس کی باتیں کرتے ہو قرآن میں کوئی ثبوت ہے، تو پھر وہ آیت میں نے بیان کر دی۔ تو اس وقت تو وہ چوب ہو گیا، کیونکہ وہ تو حافظ تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے جمعہ میں جب میں گیا تو انہوں نے پکڑ لیا مجھے، کہلنے کے بھی وہ آیت دکھاؤ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کا کام ہے آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے تو دیکھ لی ہے، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں آیت۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، چلو قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات تو سچی ہے نا، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اور دیگر آیتیں نہیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، کہ بھئی نفس اگر پاک نہیں ہوگا تو تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا نبی پاک ﷺ کے بارے میں اللہ نے کیا قرآن مجید میں کہا؟ کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک کو رسول منتخب کیا اور وہ جو تلاوتیں کر کر کے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تم کو حکمت سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ یہی بات تو اس آیت میں ہے جو میں نے بیان کی کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ آپ کی امت پر گران گزرے گا تو ہم تذکیہ نفس ان سب پر فرض کر دیں۔ اب تذکیہ تو نفس کا فرض ہونا اور کیا ہے بجوز اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّهُ کے تاقید کے ساتھ کامیاب اسلام کے راستے میں وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا۔ اب بات ہو گئی ہے فرض ہونے اور نہ ہونے کی اور بات ہو گئی ہے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی تو کامیاب ہونا ہے اگر تو کسی چیز کو آپ نے اپنے اوپر فرض کرنا ہے۔ فرض نہیں کیا تو ناکامی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ کہتا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ بات آئی کہاں سے، ہم نے کہا یہ قرآن میں ہی ہے۔ لیکن یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیم نبی پاکﷺ کے قلب میں ہی رہی زبان پر نہیں آئی، قرآن نے اس کو قرآن مقنون کہا ہے۔ تو اب اگر آپ کہنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لئے یہ ہے کہ ہاں نفس کو پاک کرنا، قلب کو بیدار کرنا نماز اور روزے سے بھی بڑا فرض ہے۔ کیوں بڑا فرض ہے؟ کہ اگر آپ کا قلب بیدار نہیں ہوا تو فرض نمازی بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ لا صلاة الا بحضور القلب کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر فرض نہیں ادا ہو سکتا۔ تو جب کسی فرض کا دار و مدار کسی عمل پر ہو تو وہ عمل فرض سے بڑا ہو گیا نا۔ لا صلاة الا بحضور القلب کہ قلب کے حاضری کے بغیر نمازی بیکار تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قلب اور نفس کو بیدار اور پاک کرنا یہ اولین فرائض میں سے ہیں۔ اب آپ پوچھئے کہ پھر ان کو ظاہری طور پر فرض کیوں نہیں کیا؟ اس لئے نہیں کیا کہ ایمان سب کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ وہ چیز اُس پر کیسے فرض کرے گا جس کے دل میں ایمان اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ اب ٹیکنیکلی یہاں پر پھر اللہ کے اوپر بار آ جاتا۔ کہ اللہ نے تو سب پر فرض کر دیا ہے، تو اب ہمارے دل میں ایمان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، تو ہمارا کیا خصور ہے؟ تو اس لئے پھر اللہ نے اُس کو فرض نہیں کیا، اگر فرض کرتا تو اجتماعیت آ جاتی، پھر سب کے لئے کھولنا پڑتا۔ اب فرض نہیں کیا تو وہی کامیاب ہوں گے جو مومن ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تہتر فرقے سارے کے سارے اروزے رکھتے ہیں کے نہیں؟ اچھا پھر بتائیے کہ قرآن مجید نے اروزوں کا مقصد کیا بتایا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمْ پاک صاف ہو جاؤ۔ تو یہ جو تہتر فرقے والے ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں ہر سال، یہ پاک ہو گئے ہیں۔ تو نفس ناپاک ہونے کی وجہ سے روزوں کا بھی کوئی فرق نہیں پٹ رہا، ضائع جا رہے ہیں۔ قلب بیدار نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں کا بھی برا حال ہے، فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے کہا کہ بس صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اللَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ نماز کی حقیقت سے ہی غافل ہے۔ اللَّذِينَهُمْ يُرَاهُونَ اور صرف وہ لوگ ریاکاری کر ریاکاری کیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بڑا نمازی ہے پکا۔ اور اُدھر اللہ کے یہاں پر لا صلات الا بھی حضور القلب، اللہ کے یہاں پر آپ کی نماز ریجسٹر ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ قلب بیداری نہیں تھے۔ نماز کو اللہ تک پہنچانا تو قلب کا کام ہے۔ اور مذرگی بات کیا ہے؟ میں قرآن اور حدیث کے دلائل دے کے گفتگو کرتا ہوں۔ تو یہ بات نہیں کہیں مولویوں نے، اس کے بجائے ایک اور بات گھڑی انہوں نے۔ اور کیا کہا؟ یہ جو ابھی مخالفت کر رہے ہیں انڈیا میں مولوی، ایک اور بات انہوں نے گھڑیا اور کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اُس کی گفتگو مدلل ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے حوالوں سے پر ہوتی ہے یہ نہیں کہا۔ بلکہ یہ کہا کہ یہ جو یونوس الگوہر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ نے اِن کو جوشی خطابت دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اِن کی زبان میں تاثیر رکھی ہے لہٰذا اِن کی بات مت سنو۔ ابھے جب اللہ نے تاثیر اُس کی زبان میں دیا تو تمہارے زبان میں کیوں نہیں تھی؟ موسیقی موسیقی